حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں وہ ہر وقت اپنا معاصبہ کیا کرتے ہیں ہر وقت حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہوا بچپن کے اندر حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ بچپن کے اندر ایک گناہ سرزد ہوا تو جب بھی کوئی نیہ لباس پہنتے کپڑے زیری بات ہے انسان ہے جب پسینہ آتا ہے یا کبھی کپڑے میلے ہو جاتے ہیں یا کوئی نیہ لباس پہنتا ہے جب بھی نیہ لباس پہنتے یا نیہ لباس سلواتے سلوا کر پہنتے تو اپنی گربان کے اندر جھان کر دیکھتے اور پھر دیکھ کر اس کے بعد اپنی گربان کے اندر اس گناہ کو لکھ لیتے کہ مجھ سے بچپن میں یہ گناہ ہوا تھا اپنے آپ کو سمارنے کا طریقہ بزرگوں کا دیکھئے گا حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ گربان کے اندر اس گناہ کو لکھ لیتے درج کر لیتے تھے اور پھر اکثر اوقات اس گناہ کی طرف دیکھ کر رویا کرتے تھے مولا ما فرما دے مولا ما فرما دے بچپن کے اندر مجھ سے گناہ ہوا ہے گناہ ایک ہوا سالوں گزر گئے مہینے گزر گئے ایک ہی گناہ کو دے کر بار بار روتے ہیں مولا ما فرما دے مولا ما فرما دے یہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا انداز اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ کبھی کبار اپنی اصلاح بھی کر لینی چاہیے ہم اگر دوسروں کے جنابِ علی آئب دیکھتے رہے ہیں دوسروں کے آئب دیکھ کر اس پر تانہ مارتے رہے ہیں تانہ زنی کرتے رہے ہیں جب اپنے آپ میں گریبان میں دیکھیں گے نہ اپنے آپ کی اپنے آپ کو جھانکیں گے اپنے آپ کو دیکھیں گے امید ہے انشاءاللہ مولا کریم کسی دوسرے کا غیبت چولی کرنے کی مولا توفیق اتا نہیں دے گا نہیں اتا فرمائے گا انشاءاللہ تو دوستو بات یہ ہے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ تم نے کتاب پڑھی ہے حالانکہ تم نے کتاب پڑھی کتاب سے مراد قرآن کریم افلا تاکلون اللہ فرماتا ہے کیا تم اکل نہیں رکھتے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اکل ہے انسان کے پاس شعور ہے انسان کے پاس سوچ ہے انسان کے پاس سمجھ ہے اکل سے سوچے سمجھے عمل کرے نیکی کی طرف قدم بڑھائے اور کیے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ آگے سے کوئی اور گناہ نہ ہو سکے اس سے